اسلام آباد میں تھائی سفارت خانے کے زیر احتمام پاکستان کے سیلا متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں روایتی تھائی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں رویال تھائی ایمبیسی کے زیر احتمام سیلا متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ گالا کا انعقاد کیا گیا تقریب کے دوران تھائی فنکاروں نے اپنے روایتی رقص کا مظاہرہ کیا فنکاروں میں لڑکیاں اور کم سن بچیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے خوبصورت رنگوں والے ملبوسات زیبتن کیے ہوئے تھے بھارتی سپریم کورٹنی شاروخ خان کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف دائر اپیل خارج کرتی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بالی وڈ سوپر سٹار کے اخلاف دوزار سترہ میں فلم رئیس کی پرموشن کے دوران ایک شخص کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے پر کرمینل کیس ریجسٹرٹ کیا گیا تھا پاکستانی نوبیلی نام جافتہ ملالا یوسف زی نے فلم پرڈکشن کے میدان میں قدم رکھ دیا ہالی وڈ کی شو بز ویب سائٹ کے مطابق ملالا یوسف زی کی پرڈکشن کمپنی ایکسٹرا کریکلر بھارتی سٹوڈیو کے ساتھ مل کر اپیل ٹی وی پلس کے لیے دستویزی فلم تیار کرے گی ملالا کی فلم کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی دستویزی فلم جنوبی کوریا کے ایک جزیرے کی ماہی گیر خواتین سے متعلق ہے ابتدائی طور پر ملالا یوسف زی کی پرڈکشن کمپنی اپیل کے لیے تین فلمیں منائے گی